موسیقی کراچی بھر کی سڑکیں تباہ کئی فٹ گہرے گڑھے دھول مٹی سے بیماریاں کراچی میں دو ہفتے قبل بارش سے تباہ ہونے والی سڑکوں کی مرمت کا آغاز نہ ہو سکا نہ کی ایم سی یا ڈی ایم سیز کی طرف سے کوئی پلان سامنے آیا شہر کی مین سڑکوں اور آبادیوں کی اندرونی سڑکوں پر بارش کے باعث یا اس سے قبل پڑھنے والے گڑھے کئی مقامات پر اب کئی کئی فٹ گہرے ہو گئے ہیں جہاں سے گاڑیوں کا گزرنا ناممکن ہو گیا ہے ان کی وجہ سے ہر وقت دھول مٹی بھی اڑتی رہتی ہے جو شہریوں کے لئے بیماریوں کا سبب بن رہی ہے شہریوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے شہریوں نے اس صورتحال کو محکمہ بلدیات اور اس کے ماہ تحت اداروں کی ناکس کارکردگی گرا دیا ہے شہر کی تقریبا ہر مین سڑک پر گڑھے نظر آتے ہیں آبادیوں کو ملانے والی اور اندرونی گلیوں کی سڑکیں مکمل ٹوٹ چکی ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر مرمت کے کاموں میں تاخیر ہے تو کم از کم زیادہ بیٹھ جانے اور گڑھوں والی سڑکوں میں پتھر اور ریتی بجری کی بھرائی کر دی جائے شہریوں نے شکوا کیا کہ اس جانب وزیر بلدیات سیکٹری لوکل گورنمنٹ ایڈنسٹریٹر کی ایم سی ڈی ایم سیز اور دیگر مطلقہ اداروں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے جس کے باعث صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں کی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاور مدزرداری سے مطلقہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی اپیر امریکی مسلمانوں کے لیے الزام تراشی کا ماحول امریکی انتظامیہ کی خصوصی دلچسپی امریکی ریاست ٹیکساس میں یہودیوں کو یہ غمال بنانے کے واقعے نے امریکی مسلمانوں کے لیے ایک پر پھر مسلم دشمنی اور الزام تراشی کا ماحول فراہم کر دیا ہے ریاستور جینہ سے ٹیکساس کے نواہی قصبے میں پہنچ کر ایف بی آئی کی بروقت کاروائی اور مذاکرات کے دوران رہائی سے واضح ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اس واقعے کو کتنی ترجیح اور اہمیت دی ملزم فیصل اس واقعے کے دوران غلط بیانی کرتے ہوئے میسٹر صدیقی نام بتاتا رہا جو کہ آفیا صدیقی کے ٹیکساس میں عبادشداروں اور صدیقی نام کی حامل پاکستانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے واقعی امریکہ میں آباد مسلمانوں کے لیے حیرانی اور پریشانی کا سامان پیدا کر دیا ہے سکوروں میں زیر تعلیم بچوں سے لے کر امریکی مسلمان کمیونٹی کے افراد کو جن سوالات اور صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا وہ انتہائی مشکل محرلہ ہوگا یہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں کی مساجد کی خوبیاں نگرانی کی جا رہی تھی تو متعدد امریکی یہودی تنظیموں نے مسلمانوں سے مل کر احتجاجی مظاہرے کیے اور مذہبی عبادت گاہوں کے احترام کے حق میں آواز اٹھائی اس لئے مساجد اور یہودی عبادت گاہوں میں انسانوں کو یرغمال بنانا اور مطالبات کرنا نہ صرف شرمناک بلکہ قابل مصمت ہے موسیقی موسیقی